بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my name is امداد اللہ جان today i am going to give you introduction about the literature that what is a literature so let's begin actually what is the definition of the literature in simple words we define literature literature کی جب سادہ الفاظ میں ہم definition کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے reflection of life جیسا کہ ہمارے پاس اور سبجٹ کے definitions ہیں سائنس کی اپنی ڈیفنیشن ہے جیسے کلیکشن آف نالج دیٹ گین ترہو ابزرویشن این ایکسپریمیٹ اسی طرح کمیسٹری کی اپنی ڈیفنیشن ہے کمیسٹری میں ہم پڑھتے ہیں مائٹر کو کمپوزیشن آف مائٹر کو سٹرکچر آف مائٹر کو پروپرڈیز آف مائٹر کو اسی طرح ہم فیزکس کو جب پڑھتے ہیں تو مائٹر اور انرجی کے بارے میں پڑھتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس پاک سٹڈی کا جو سبجکٹ ہے اس کے اپنی ڈیفنیشن ہے سٹڈی ایباؤنڈ وٹس دباکستان اس کی جیوگرافی اس کے انوائرمنٹ ایٹماسفیر ریسورسز یہ جب ہم اس میں سٹڈی کرتے ہیں پاک سٹڈی میں اسی طرح ہمارے پاس جب لیٹریچر کی بات آتی ہے تو لیٹریچر میں ہم کیا سٹڈی کرتے ہیں اس کا سبجکٹ کیا ہے تو اس میں ہمارے پاس لائف کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے لائف ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز چل رہے ہیں سوسائٹیز میں پاس میں تو اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں کس چیز میں لیٹریچر میں اگر لیٹریچر ہر زبان کا لیٹریچر ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے پاس اردو زبان ہو اس کا اپنا لیٹریچر ہوگا آپ کے پاس پرشن زبان ہو اس کا اپنا لیٹریچر ہوگا آپ کے پاس چینیز زبان ہو اس کا اپنا لیٹریچر ہوگا جتنے بھی لینگویجز ہیں بولی جاتی ہے جب اس میں لیٹریچر موجود ہوگا اور آپ اس کو پڑھیں گے اس کو لائف میں ڈسکس کرے گی وہ تو وہ اس کا لیٹریچر کہلائے گا اب ہمارا ٹاپک کنسن یہاں پر انگلیش کے ساتھ ہے چونکہ انگلیش ریلیٹڈ باتیں ہیں انگلیش کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو یہ لیٹریچر بن جائے گا انگلیش لیٹریچر اور اس کی ڈیفنیشن بن جائے گی ریفلیکشن آف لائف ہم اس میں کیا کریں گے لائف کو سٹیڈی کریں گے اب قویسٹن یہ اٹھتا ہے کہ لائف کو ہم کس طرح سٹیڈی کرتے ہیں جس طرح اس کی تری میجر فارمز ہے اس کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں تری میجر فارم میں ایک ہمارے پاس پویٹری ہے آپ جس زبان کی پویٹری پڑھ رہے ہو وہ اس زبان کا لیٹریچر کہلاتا ہے اگر آپ اردو پویٹری پڑھ رہے ہو تو وہ اردو لیٹریچر کہلائے گا پھر پویٹری کی اپنی ٹائپ سے لیکن ایکارڈنگ ٹو ورڈز ورڈ ایکارڈنگ ٹو ورڈز ورڈ اس نے پویٹری انگلیش پویٹری کی جو دیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے سپانٹینیس سپانٹینیس کہتے ہیں کہ یک آ یک آپ کے مائنڈ میں سپانٹینیس اورفلو آف تارٹس آپ کے مائنڈ میں یک آ یک اچانک ہی کچھ خیالات آتے ہیں اور ان خیالات کو آپ لفظوں میں بیان کرتے ہو سپانٹینیس اورفلو آف تارٹس اور ان تارٹس کو آپ لفظوں میں بیان کرتے ہو نوموشن کو آپ لفظوں میں بیان کرتے ہو اور ان کو رائن سکیم دیتے ہو ان کو کیا دیتے ہو رائن سکیم دیتے ہو ان کو سٹینزا شیپ میں آپ بیان کرتے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پویٹری کہتے ہیں تو ہم لائیف کو ڈسکس کرتے ہیں میں اور یہ پارٹ ہے کسی اس کا انگلیشہ لیٹریچر کا آپ کسی زبان میں بھی کوئی بھی پویٹری پڑھ رہے ہو ایکچولی آپ لیٹریچر پڑھ رہے ہو آپ کیا پڑھ رہے ہو لیٹریچر پڑھ رہے ہو لہٰذا پویٹری انگلیش کی جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ بیسیکلی لائف کو ڈسکس کر رہے ہو اور یہ بیلانگ کرتا ہے لیٹریچر سے اسی طرح پروز پروز سیمپل رائٹنگ کو کہتے ہیں پروز سیمپل رائٹنگ کو کہتے ہیں آپ کوئی سٹوری بیان کر رہے ہو آپ کوئی آٹو بائیگرافی کوئی اپنے اوپر کوئی مضمون لکھ رہے ہو اپنے حالات زندگی اس میں بیان کر رہے ہو یا آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہو آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہو آپ کوئی سٹوری پڑھ رہے ہو آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہو جیسے مارننگ واک ایوننگ واک ایکچولی یہ بیلانگ کرتا ہے پروز کلاس سے کس سے بلان کرتا ہے؟ اور پویٹری سے ڈیفرنسز میں یہ ہے کہ اس میں آپ کنٹینیوز رائٹنگ کرتے ہو پویٹری میں آپ رائن سکیم کا خیال رکھتے ہو رائن سکیم اردو میں فار ایزمپل وزن کا ہم خیال رکھتے ہیں کس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ پویٹری میں آپ کو میوزک کا وہ سنس ملتا ہے پویٹری میں آپ کو میوزک کا ٹیسٹ ملتا ہے لیکن پروز سیمپل جس طرح بھی میں بات کر رہا ہوں یہ پروز میں بات کر رہا ہوں کنٹینیوز رائٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈراما ہے آپ مختلف ڈراما ٹی وی پہ دیکھتے بھی ہیں ریٹن فارم میں بھی آپ ڈراما پڑھتے ہیں تو ہر لینگویج میں ڈراما لکھا جاتا ہے جس لینگویج میں آپ ڈراما پڑھتے ہو وہ اس لینگویج کا لیٹریچر بن جاتا ہے اور ڈراما کے ڈیفینیشن میں ہم یہ ہے کہ ڈراما ایکچولی اس میں سپیچ ہوتی ہے پلس ایکشن ہوتا ہے اس میں سپیچ ہوتی ہے پلس ایکشن ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ڈراما کلاتا ہے ہمارے پاس ڈراما کے مختلف ٹائب سے چوکہ کنسر نہیں ہے آپ کے لیول تک اس لیے ڈسکس نہیں کریں گے کنفیوز ہو جائیں گے پوئیٹری کی بھی مختلف ٹائب سے کنسر نہیں ہے آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو اس کے انٹرڈکشن کا مین مقصد کیا ہے مین مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو بک ہے اس کی آپ کو سمجھ آ جائے اس کو آپ اچھے طریقے سے سٹڈی کریں فار ایک زمپل جب میں اوپن کرتا ہوں اس انگلیش بک کو تو یہاں پر اس کے ٹیبل کانٹنٹس لکے ہوئے ٹیبل کانٹنٹس ہے ٹیبل کانٹنٹس میں ہمارے پاس جو فرسٹ لسن آتا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمپلی سٹی اینڈ ہیمولیٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لسن جب ہم پڑتے ہیں یہ بیلان کرتا ہے پروز سے یہ بیلان کرتا ہے پروز سے اور پروز پارٹ ہے لیٹریچر کا پروز پارٹ ہے لیٹریچر کا لہٰذا یہ سٹرکچر آپ کی بک بنی ہوئی ہے لیٹریچر کے شیف پہ کس چیز پہ لیٹریچر کے شیف پہ تو پروز اس لسن کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ پارٹ ہے پروز کا اب آتے ہیں توڑا سا آگے سٹیڈی کرتے ہیں اس میں پویٹری کا ہمارے پاس پورشن ہے The Dreams The Dreams یہ پویٹری ہے یہ پویم ہے اور یہ بیلان کرتا ہے پویٹری کے کلاس سے کس کلاس سے بیلان کرتا ہے پویٹری کے کلاس سے بیلان کرتا ہے لہذا میں جب اس پویم کو پڑتا ہوں تو یہ ایکچولی میں پویٹری پڑھ رہا ہوں اور یہ بیلان کرتا ہے لیٹریچر سے یہ بیلان کرتا ہے لیٹریچر سے تو ہمارے پاس یہ دو باتیں سالو ہو گئی چونکہ یہ کلاس ٹین گریڈ تک ہے آپ جب اپر کلاس میں جائیں گے تو انگلیش کے لیٹریچر میں آپ کے پاس شامل ہوگا ڈراما آپ کے لیول پر ڈراما نہیں ہے آپ کے لیول پر ڈراما نہیں ہے آپ جب اپر کلاس میں جائیں گے تو وہاں پر ٹو ون ایکٹ پلے ہوتا ہے وہاں پر ڈیفرنٹ ڈراماز ہوتے ہیں جس طرح شیکسپیر کے ڈراماز ہیں ویلیم کے ڈراماز ہیں ٹھیک ہے ویلیم شیکسپیر ڈاکٹر فاسٹس ہے کرسٹفر ماللو نے لکھا ہوا ہے تو ان سب لیکچر کا لبے لباب یہ تھا جب آپ انگلیش بک اٹھائیں اس کو سٹڈی کریں تو اس میں آپ لیٹریچر کو سٹڈی کر رہے ہیں اس میں آپ پویٹری کو سٹڈی کر رہے ہیں اس میں آپ پروز کو سٹڈی کر رہے ہیں اور جب ڈراما آپ سٹڈی کریں تو وہ بھی پارٹ آف لیٹریچر ہے وہ بھی پارٹ آف کیا ہے لیٹریچر ہے تو یہ انٹرڈکشن تھا انگلیش لیٹریچر کیا حوالے سے آپ کے بک کیا حوالے سے اب آپ بک سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بک کو سٹڈی کرنے کا میتھاڈالوجی کیا ہے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کس کلاس سے بلاگ کرتا ہے اور بیسیکلی ہے کیا چیز کس کلاس سے بلاگ کرتا ہے اور بیسیکلی ہے کیا چیز تائیک یو